آج سے میں 3D Studio Max 2010 اس کی بقاعدہ ایک ٹریننگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی 2D گرافکس اور 3D گرافکس یعنی 2D گرافکس اور 3D گرافکس میں فرق کیا ہوتے ہیں یعنی 3D میں ہم تصویر کا تیسرا رخ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے جی ورزین 2010 ہے 3D Studio Max 2010 تو اس کو ہم ذرا کرتے ہیں رن یہ ڈبل کلک کیا اور مجھے اپنے جو فیس کا امہ اس کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ اس کا جو انٹرفیس ہے وہ کافی شروع میں ڈیفیکلٹ ہے وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں ابھی آکے آپ چل کے اور یہ 3D Studio Max ہمارا ہو رہا ہے سٹارٹ اور یہ آگے جس کا بیسک انٹرفیس ہے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ کچھ آئیں گی یہ لرننگ موویز اس میں کچھ بلکل بیسک لیول کے ٹیٹوریل ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ شو ہوں تو آپ یہاں پہ اس کا جو چیک باکس ہے اس کو انچیک کر سکتے ہیں یعنی شو دس ڈائلاک ایٹ سٹارٹ اپ اگر تو اس کو چیک رکھیں گے تو یہ ہر دفعہ ہوگا اس کو میں انچیک کر کے کلوز کر دیتا ہوں اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو گائب کروں اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3D Studio Max میں ہے کیا اچھا یہاں پر آپ کو چار خانے نظر آ رہے ہیں جس میں سے ایک ہے پرسپیکٹیو یہ ہے جس کا فرنٹ یہ اس کا ٹاپ اور یہ اس کا لیفٹ اور میں یہاں سے ایک کفل آلیک ٹی پاٹ بناتا ہوں ٹوٹوریل ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے لیکن چلیں یہ اب بلکل بیسک سے سٹارٹ ہے اچھا یہاں سے ادھر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سٹینڈرڈ پریمیٹیوز سٹینڈرڈ پریمیٹیوز پہ اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آئے گا ایکسٹینڈ پریمیٹیوز ایکسٹینڈ پریمیٹیوز کے بعد آئے گا کمپاؤنڈ اوبجیکٹ اور یہ پارٹیکل سسٹم یہ پیچ گریڈز نرپز ڈورز وینڈوز مینٹل رے اے سی ایکسپینڈیڈ ڈینیمیکس اور سٹیرز اچھا یہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سٹینڈرڈ پریمیٹیوز کیا ہوتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ سٹینڈرڈ کمرے میں بھی بیٹھے ہیں نا اپنے کمرے میں تو میرے کمرے میں جو سٹینڈ کیا ہے ایک پنکھا لگا ہوا ہے ایک بلب ہے ایل سی ڈیز پڑی ہیں دو ایک کمپیوٹر ہے اور کچھ سامان پڑا ہوا ہے جیسے ہو گیا میرا کمپیوٹر ٹیبل ہو گیا پھر ایک سٹول پڑا ہوا ہے اسی طرح ایک بوتل پڑی ہوئی ہے اگر آپ ان سب چیزوں پر غور کریں تو جو میرا پنکھا ہے پنکھا جو اگر میں دیکھوں گا جو پنکھے کا جو اس کا میڈل حصہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پر اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ایک گول شکل کا ہے یعنی وہ ایک گول شکل کا ہے جس طرح ایک بال ہوتی ہے وہ بال کو ہم تھوڑا سا پریس کر دینا تو اس شکل کا ہی ہے جیسے ہم یہ دیکھیں یہ سفیر ہے یہ سفیر ہے اور اس کو میں اگر ایسے کر دوں تو یہ دیکھئے اس شیپ کا بنا ہوا ہے وہ مجھے پھر اپنا آپ غائب کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں پنکھے کا جو ہے وہ جہاں پہ پر اٹیچ ہوتے ہیں وہ کچھ اس ٹائپ کا ہے پھر جو پنکھے کے پر ہیں وہ باکس شیپ کے یعنی یہ باکس شیپ ہے اور میں بھی یہاں پہ سیمپل سا ایک پنکھا بنا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہو گیا پنکھا پھر اسی کی میں ایک کپی ادھر کر دیتا ہوں اور اسی کی میں ایک کپی اور ادھر کر دیتا ہوں اور یہ جی اس کو درہ میں کرتا ہوں جی روٹیٹ یہ لگی ہے ہو گیا روٹیٹ اور اس کو یہاں پہ کر دیا اور یہ ایک عجیب سا پنکھا بن گیا ہے کہ ہیر اس کا کوئی بات نہیں ہے یہ ابھی ہم ٹیسٹی کر رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا روٹیٹ ادھر کر دیتا ہوں تو یہ تقریبا اب ایک پنکھے کی شکل بننا شروع ہو گئی ہے اچھا یہ ہو گیا پنکھے کا اچھا جو پنکھا جو اٹیچ ہے اوپر دیوار کے ساتھ تو وہ ایک سیلنڈر شیپ کا ہے اچھا بیسک شیپ جو ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے باکس ایک ہوتا ہے سفیر اور ایک ہوتا ہے سیلنڈر یہ دیکھیں بیسک شیپ کسی بھی 3D پروگرام کے اندر یہ تین ہی ہوتی ہیں سیلنڈر باکس اور سفیر اچھا یہ والے جو ہم نے حصہ ہے یہ ہم نے بنایا تھا سفیر کے ساتھ اور یہ والے جو اس کے پر تھے پر بنایا تھے ہم نے باکس کے ساتھ اور ابھی ایک چیز اور رہ گیا ہے جو کنیکٹ ہوتا ہے ہمارے پنگے چھت کے ساتھ تو وہ ایک سیلنڈر کی شیپ کا ہے تو اس کو میں ادھر لے کے آتا ہوں جی یہ اس کے آگے اوپر اور میں ابھی اس کو ٹاپ سے دیکھ رہا ہوں یہ آگے جال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو نیویگیشن کیسے کرنی ہے یعنی ہم نے کیسے کیسے اس کے اوپر ہم نے ایڈجسمنٹس کرنی ہے یہ دیکھیں باکس بہت بڑا بن گیا تو میں اس کو سائز چھوٹا کر دیتا ہوں یہ چھوٹا اور کے اس سے اور چھوٹا ٹھیک ہے اب یہ بن گیا ابھی اسی کی میں ایک کاپی اور اوپر بنا لیتا ہوں تاکہ وہ جو تھوڑا سا پتلا پائپ ہوتا ہے وہ بن جائے یہ ہو گیا جی تو یہ دیکھیں یہ ایک قسم کیوں یہ پنکھے کی شیپ یہ کون سی شیپ بن گیا یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آرہل بتا پنکھے جیسا ایک چیز بن گی ہے یہ دیکھیں یہ ایک سمپل سا پنکھا ہے اور اس کو میں اس کے ساتھ برابر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک اس میں باکس استعمال کی ہے باکس کو موڈیفائی کیا ہے یہ سفیر کو ہم نے اس جگہ لگایا ہے اور جو سیلینڈر تھا سیلینڈر یہ والی شیپ جو گول رنگ شاہاں وہ تو ہم نے ادھر پیشے کر لی تھی اور جو یہ سیلینڈر ہے یہ سفیر بنا دیا سیلینڈر اسی کو ہم نے موڈیفائی کر کے آگے ہم نے وہ کیا ہے جی کہ اس کو پنکھے کے جو ہمارا کنیکشن ہوتا ہے چھت کے ساتھ وہ بنایا ہے تو بیسک شیپ جو ہوتی ہیں وہ تھری ڈی میں تین ہی ہوتی ہیں باکس سفیر باکس یعنی چورس جیسے آپ کا ٹیبل ہے اب اس سے باکس ہی بنا کے ہم اسی کو موڈیفائی کر کے ایک ٹیبل بنا لیں گے پھر اگر کوئی گیند ہمیں فوٹبال بنانے پڑ گی یا چاند بنانا پڑ گیا یا نظام شمسی پورا بنانا پڑ گیا تو ہم سفیر کا استعمال کریں گے اسی طرح جو ہارٹ بال ہوتی ہے کرکٹ کی وہ بھی ہم سفیر کے ساتھ ہی بنا لیں گے اور بھی اس طرح کی گول چیز کوئی بھی ہوگی جس میں ایسے پوری گولائی ہو وہ ہم سفیر کو موڈیفائی کر کے ہی ہم بنا لیں گے پھر اس طرح کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پائپ ہوتے ہیں پائپ یعنی جس طرح پائپ ہوتے ہیں کوئی بھی جیسے آپ کے گھر کے اندر ہوتے لگے ہوتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جی تین بیسک شیفز اب ہم ذرا میکس کو ذرا ایک دفعہ سا ذرا ایک دفعہ میں اس کو کرتا ہوں ری سیٹ اچھا ری سیٹ کر رہا ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے میکس کو کلوس کر کے دوبارہ اوپن کیا تو میں اس کو فیلال نو کر رہا ہوں اور اس دفعہ ایک دفعہ پھر کرتا ہوں 3D میکس ری سیٹ ہو چکا ہے اور سب سے پہلے تو میں بناتا ہوں جی ایک ٹی پاٹ اچھا یہ ٹی پاٹ جو اوبجیکٹ ہوتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اس سے ہم سیکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے اچھا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی اس کا پرسپیکٹیو ویو پورٹ اگر آپ کی بورڈ سے آلٹ اور میڈل ماؤس بٹن میڈل ماؤس بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کہنے تو آپ ان کے چاروں طرف سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں طرف سے ہم نے اس کو دیکھ لیا اب ہم اس کو اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی ہم اس کی ہر ایکسز وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی صرف دو ایکسز ہی دکھا رہا ہے یہ فرنٹ سے ہے اور یہ ہے جی ٹاپ سے اور یہ ہے جی لیفٹ سے اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے جی سموت پلس ہائی لائٹ جبکہ ادھر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہے آ رہا جی وائر فریم میں اور اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی وائر فرائم میں آ رہا ہے یہ ذا یہ بھی وائر فرائم میں ہے اور یہ left viewport یہ بھی وائر فرائم میں ہے اس کے لئے کی بورٹ سے آپ نے پہلے جو viewport ہے اس کو سیلیکٹ کرنا یہ سارے کہ لاتے ہیں viewport یعنی یہ اس کا front viewport ہے perspective ہے left اور top یہ اس کے چار viewport ایک ٹائم میں دکھا رہا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک viewport ایک viewport کو ہی دیکھیں تو آپ نے یہاں پر یہ جو بٹن ہے یہ والا یہ میکسیمم ویو پورٹ ٹاغل اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں یہ جو اس کے نیچے والا بٹن ہے یہ والا میکسیمم ویو پورٹ ٹاغل اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ویو پورٹ بڑا ہو جائے گا اگر اسی کو دوبارہ امپریس کریں گے تو یہ ویو پورٹ اپنے دوبارہ چاروں سائٹیں دکھانا شروع کر دے گا اس کی ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے آلٹ ڈبلیو آلٹ ڈبلیو آپ پریس کریں گے تو آپ جس ویو پورٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ٹاپ والا لیکن ویو پورٹ جو آپ سلیکٹ کریں گے وہی آپ دیکھیں گے اچھا اب میں لیفٹ میں آتا ہوں اور یہ جو وائر فرائم ہے وائر فرائم کو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور کو کرتا ہوں سموت پلس ہائی لائٹ تو یہ دیکھئے یہ جیسے یہاں پر ہمیں پرسپیکٹیو میں نظر آ رہا تھا ویسے ہی فرانٹ میں بھی نظر آ رہا ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھئے تو یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے فرانٹ اور اس کی یہ جو چھوٹا سا ایک بڈن بنا ہوا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویو پورٹ اب لیفٹ سے رائٹ ہو گیا اور اس کو دوبارہ پریس کرتے ہیں تو یہ ہو گیا جیس کا بیک سائٹ یعنی اس چینک اس ٹی پارٹ کا بیک سائٹ اور یہاں پر ہم کرتے ہیں تو یہ اس کا آگے جی لیفٹ سائٹ اسی طریقے کے ساتھ اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ اس کا آگے ٹاپ اور اس کو یا اس کو جس کو بھی ہم پریس کرتے ہیں ہم اس کو آگے پریس کرتے ہیں نیچے تو یہ آگے اس کا آگے باٹم اور اب دوبارہ ہم نے اس کا دیکھنی ہے جو سائٹ ہم اس پر کلک کرتے ہیں یہ والی آل ڈبلیو پریس کیا اور یہ اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے جو سمود پلس ہائی لائٹ ہوا تھا یہ تھی اس کی F3 F3 اگر ہم اس پہ پریس کریں گے یہ F3 پریس کیا تو یہ صرف ہمیں وائر فرائم ہی دکھا رہا ہے یعنی اس کی صرف وائرز ہی دکھا رہا ہے اور F3 پریس کریں گے تو یہ ہمیں سموتھ بھی دکھائے گا سموتھ پلس ہائی لائٹ اور ہائی لائٹ بھی یہ کر رہا ہے اس کو تو نیویگیشن کا آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے آلٹ اور میڈل ماؤس بٹن جو میڈل ماؤس بٹن ہوتا ہے یہ والا اگر میرا ماؤس آجا یہ والا یہ والا جو ہے آلٹ کی بورڈ سے پریس کرنا ہے اور یہ والا میڈل ماؤس بٹن آپ کے پاس جو میڈل ماؤس ہے وہ سکرول ویل والا ہونا چاہیے اور اسی اگر میڈل ماؤس بٹن کو ہم پریس کریں گے اور کوئی بٹن نہیں دبانا صرف اسی کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہاتھ کا نشان بنا آگیا میڈل ماؤس بٹن کو ہم پریس کریں گے تو یہ ہاتھ کا نشان بنا آگیا ہم اس کو اوپر نیچے جیسے چاہے کر سکتے ہیں اور زوم ان زوم آؤٹ کے لیے یہ نیچے کی جانب کریں گے سکرول ویل تو زوم آؤٹ ہوگا اور اوپر کی جانب کریں گے تو یہ ہوگا زوم ان ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا میں ساتھ ساتھ ویڈیو پاسک بھی کر رہا ہوں تاکہ میں تھوڑا ساتھ سانس لے لوں یہ کلاس ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے کی بورڈ سے اگر آپ کنٹرول اور آلٹ یہ پریس کر کے میڈل ماؤس بٹن پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی زوم ان اور زوم آؤٹ یہ بھی کام کرے گا اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ یہ نیچے والے دیکھیں یہ جو یہ والے ہیں اس سے زوم ان ہوگا اور یہ اس میں دیکھیں تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو چار خانے نظر آ رہے ہیں یعنی چار ویو پورٹس اور ان کو بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اگر تو ہم نے اس کو کیا یہ زوم اب جو ہمارا ویو پورٹ سلیکٹ ہوگا وہی زوم ان اور زوم آؤٹ ہوگا یہ دیکھیں اور اگر ہم اس کو پریس کرتے ہیں زوم آل یہ والا پریس کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ویو پورٹس کو ایک ہی جیسا زوم ان اور زوم آؤٹ کرے گا پھر یہ والا پریس کرتے ہیں اگر ہم زوم ایکسٹینٹ سلیکٹڈ اچھا یہ جو ایکسٹینٹ سلیکٹڈ ہے یعنی اب میں یہاں پر ایک اوبجیکٹ اور بنا دیتا ہوں یہ بنا دیتا ہوں اچھا اب میں یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور زوم ایکسٹینٹ سیلیکٹڈ اس کو کلک کر رہا ہوں ابھی جو ہمارا سیلیکٹڈ ہے اوبجیکٹ ہے یہ ہے اور اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں کرتا ہوں زوم ایکسٹینٹ سیلیکٹڈ تو ہمارا یہ والا جو ہے یہ زوم ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا اور اب ہم اس کو زوم کرنا ہے تو یہ آ جائے گا زوم ہو یعنی جو سیلیکٹ ہوگا اوبجیکٹ اسی پر یہ کام کرے گا پھر اگر اس کا ہم نیچے آئیں تو یہ دیکھئے یہ یہ زوم ایکسٹینس زوم ایکسٹینس کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھئے زوم ایکسٹینس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ زوم ہے جتنے اوبجیکٹس ہوں گے یعنی آپ دیکھیں یہ آپ کو بال آپ کو تھوڑا سا سائٹ پر نظر آ رہا ہے بال کے سفیر کے ایک بات ہی ہے اگر ہم اس کے اوپر سلیکٹ ٹردے ہیں تو اس میں جتنے بھی اوبجیکٹ پڑے ہوگی یعنی میں ایک باکس اور بنا دیتا ہوں میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں یہ بنا دیا جی چلے یہ بنا دیا اب میں پرسپیکٹی کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ زوم ایکسٹینڈ کروں گا تو یہ جتنے اوبجیکٹ پڑے ہوں گے ہمارے سین کے اندر اچھا یہ جو ویو پورٹ میں ہم کچھ بھی بناتے ہیں اس کو سین کہا جاتا ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ سارے ہو گئے ہیں یہ ہر یا پریکٹس کریں گے تو تب بھی آپ کو پتا چلے گے یہ بہت بیسک چیز ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اچھا یہ تو ہو گیا اب ہم آتے ہیں جی اس کے اوپر ویسے آپ بائی ڈیفالٹ آپ یہ والا رکھتے ہیں جو سلیکٹ ہوتا ہے یہ جو زوم ایکسٹینڈ سلیکٹڈ زیادہ بائی ڈیفالٹ یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ جس اوبجیکٹ پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اسی کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے ویسے یہ اس کا کوئی اتنا بڑا بات بھی نہیں ہے آپ یہاں سے ٹاپ پہ بھی جا کے اس کو سلیکٹ کر کے ایسے بھی کر سکتے ہیں زوم ان زوم آٹ کر کے اچھا یہ برادہ ہے زوم ایکسٹینڈ آلٹ سلیکٹڈ تو یہ جتنے بھی اس میں اب یہ زوم ایکسٹینڈ آلٹ سلیکٹڈ اب جو جو سلیکٹ ہوئے تھے یعنی وہ آ جائیں گے اور اس کو ہم نیچے پہ کریں گے جتنے بھی یہ جیسے پہلے ایک اوبجیکٹ پہ کام کر رہا تھا یعنی اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہ اس کو زوم کر رہا تھا اب یہ سب کو زوم کرے گا یہ ہم نے آیا یہ کیا ابھی وہ سلیکٹ تھا اور اب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں جی اوپر والے پہ تو یہ آ گیا تو یہ بھی کتنی خاص بات نہیں تھی البتہ جو آگے کام آنے والی چیزیں ہیں اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی بتا دوں یہ جو بھی ہم نے وہ میڈل ماؤس بٹن کے ساتھ ہم نے کیا تھا اگر ہم یہ سلیکٹ کریں تو یہ پین ویو میں آ جائے گا اگر پین یہ ہم سے یہ ہوتا ہے اس کا سلیکٹ اینڈ موو ٹول یعنی جس سے ہم سلیکٹ بھی کریں گے اور موو بھی کریں گے پھر یہ اس کا ہوتا ہے روٹیٹ یعنی اس کو روٹیشن دینے کے لیے پھر یہ اس کا ہوتا ہے سکیل یعنی یہ جو تین ٹولز ہیں یہ زیادہ کام آئیں گے البتہ یہ والے جو کام ہیں یہ پین ویو ہم نے آج کے ساتھ کیا تھا تو ہم اس کو ایسے میڈل ماؤس بٹن کی بھی مدد سے کر سکتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے فیلڈ آف ویو یہ جیسے فیلڈ آف ویو ہے اس کو بھی ابھی آپ رہنے دیں اور یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے یعنی یہ فیلڈ آف ویو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا یہ جب ہمارا کوئی سین آگیا سے بنانا پڑا تو یہ تاب کام آئے گا یہ فیلڈ آف ویو ایسے ہوتا ہے جیسے کیمرے کا لینس کام کرتے ہیں اس کے اندر کیمرے بھی ہیں پھر یہ والا آپ دیکھیں تو یہ ہے اوبجیکٹ اور بٹ ٹول اب یہ جو اوبجیکٹ سیلیکٹ ہوگا صرف ہم نے یہ ایک سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر یہ وہی کام کر رہا ہے جیسا کہ ہمارا میڈل ماؤس بٹن اور آلٹ کی مدد سے ہم نے کیا تھا اور اس کے اندر پھر یہ تینہ اپشن ہے تو یہ بھی کوئی اتنا خاص بتانے والی چیز نہیں تھی کیونکہ ہم نے زیادہ کام ماؤس کی مدد سے ہی کرنا ہے پھر یہ والا بتا چکا ہوں ہی پہلے تو یہ پھر اس کی ٹائم لائن کے ہے یہ ساری اس کی ٹائم لائن ہے یہ ٹائم لائن کا حصہ ہے پھر اس کا یہ آٹو کی پھر یہ سیٹ کی جو ہم میانول بنائیں گے اور یہ چابی جیسے کہ آپ چابی کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں چابی یعنی چابی ہے اس کو کی فریم کہا جاتا ہے وہ پھر آگے ہم چل کے کرتے ہیں پھر یہ اس کا پلے بٹن اور پھر یہ فارورڈ گو ٹو اینڈ گو ٹو سٹارٹ ہر یہ چیزیں ہو گئی ہے تو یہ اس کی کوئی حاصل اتنا ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو یہ سیگن والے آپشن پر رکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے سب سے لاسٹ والے آپشن پر رکھ لینا ہے میں اسی طرح ہی رکھتا ہوتا ہوں البتہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ تو ہمارے کچھ بیسک جیومیٹری تھی اور ہم نے ویو پورٹ کا بھی سمجھ لیا کہ ویو پورٹ کیا ہوتے ہیں اور بیسک جیومیٹری کیا ہوتی ہے جیومیٹری کہا جاتا ہے جو سٹینڈڈ پر جیومیٹری جو بھی ہے یہ جھارے اوبجیکٹ ہیں جیومیٹری کہتے ہیں جیومیٹری ایک ہوتی تھی جیسا کہ آپ جیومیٹری آپ نے سکول میں پڑھا ہوگا جیومیٹری باکس ہوتا تھا جس کی مدد میں ایک ہوتا تھا بتا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں پورکار کہتے ہیں ہم تو پورکار ہی کہتے تھے پتہ نہیں اب اور کیا کہتے ہیں پھر اس میں سکیل ہوتا تھا پھر اس میں ایک ڈی ہوتا تھا جس سے ہم شکلیں ڈراغ کر سکتے ہیں وہ ہر شکلیں ہم 2 ڈی میں ڈراغ کرتے تھے لیکن یہ اب ہم نے 3 ڈی میو کرنا ہے تو سٹینڈر پریمیٹیوز کا بھی تھوڑا سا ہم نے ڈوڈیکشن دیکھ لیا اور اوپر سے اس کے جو ہو گئے ہیں سلیکٹ اینڈ موف ٹول روٹیٹ اور یہ سکیل اور باقی یہ جو ٹولز ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے تو اس کے لیے میں اگلی کلاس بناوں گا